اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم اوپی ایسی ٹیچر اور ہم پڑھ رہے تھے دوکوں میں نظریہ ابتدا اور اتقا کی وضاحت دوکوں میں نظریہ ہم نے دیکھ لیا تھا ڈیٹیل سے کہ یہ ہے کیا آج ہم نے اس کی ابتدا کی وضاحت دیکھنیا اور ٹوپک نیم ہے برسگیر میں دوکوں میں نظریہ کی ابتدا ان اس میں یہ دیکھنا ہے کہ برسگیر میں دوکوں میں نظریہ شروع کیسے ہوا تھا تو یہ تب شروع ہوا تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا سات سو بارہ میں عرب نجوان سپس الار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ دار کو شکست دی تھی تو محمد بن قاسم کے ساتھ اور بھی کافی عرب یہ تھا عرب سپس الار اس کے علاوہ اور بھی کافی عرب مسلمان برسگیر میں آئے تھے جنہوں نے تبلیغ اسلام کا کام کیا تھا اور پھر انہیں پھر کیا ہوا آشتہ آشتہ وہ وہی پہ آباد ہونا شروع ہو گئے سندھ اور ملتان میں تو پھر محمد بن قاسم نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ان کے اس اچھے سلوک سے متاثر ہو کر اور جو عرب مسلمان اسلام کے تعلیمات پھیلارے تھے ان کی تعلیمات سے اثر لے کر وہ آشتہ آشتہ دائرہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے بخوشی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس طرح سے پھر مسلمانوں کی ایک علیہ دا پہچان بنی اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ نظریہ دوکم نظریہ کی بیس کیا تھی اس کی بنیاد ہم نے دیکھی تھی تو وہ تھی مسلمانوں کا علیہ دا تشخص یا پہچان تو اس طرح سے یہ مسلمان کی یہاں پہ پہچان بنی ایک علیہ دا قوم کی صورت میں جس سے پھر دوکم نظریہ کی ابتدا ہوئی اب پھر آشتہ آشتہ کیا ہوا کہ یہ دوکم نظریہ مزید سٹرون ہوتا گیا وہ کیسے کہ جب مسلمانوں نے وہاں پر اپنی حکومت کرنا شروع کر دی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں مسلمانوں کے دوری حکومت کی ورسگیر میں تو جو پہلا دوری حکومت ہے وہ شروع ہوتا ہے غزنوی دوری حکومت ایک ہزار تین سے بارہ سو چھے تک محیط ہے یعنی اس کا دورانیہ اتنا ہے اس میں کیا ہوا تھا اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقے تھے وہاں پہ فارسی زبان نے رواج پکڑا تھا آشتہ آشتہ فارسی زبان وہاں پہ بولی جانے جانے لگی پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ہندو اور انگریز اپنے اپنی زبانوں کا نافذ کرنے پر چلے ہوئے تھے ہندو ہندی زبان اور انگریز انگریز زبان لیکن پھر جب مسلمانوں کا غزن ہوئی دوری حکومت سٹارٹ ہوا تو پھر فارسی زبان بولی جانے لگی اب اس فارسی زبان کا کیا ایڈوانٹج ہوا اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اسلامی تحزیب کے نقوش گہرے ہوئے نقوش نقش کی جمعہ یعنی نشان اس کے گہرے ہوئے وہ کیسے طرح سے کیونکہ فارسی زبان جو ہے وہ عربی کے قریب تر اس کو سمجھا جاتا تھا اس طرح سے پھر جو اسلامی تحزیب ہے اس کے نقوش گہرے ہوئے اس کے بعد پھر دور جو بارہ سلسو چھے میں سلطنت دیلی کی بنیاد رکھی سلطنت دیلی کا دور حکومت تھا پندرہ سو چھبیس تک جس میں خاندانِ غلامہ خاندانِ خلید جی خاندانِ تغلق سعدات و لودی خاندانِ حکومت کی یہ ان خاندانوں کے نام ہے جنہوں نے اس دور میں حکومت کی تھی سلطنت دیلی میں پندرہ سو چھبیس میں پھر زہیر الدین بابر نے دیلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی پہلے غزنوی دور حکومت پھر سلطنت دیلی اور پھر مغلیہ سلطنت یعنی یہاں پہ مغلوں نے حکومت کی تھی جو کہ پھر کب تک قائم رہی اٹھائر سو ستامن در مغلیہ دور حکومت میں جن عظیم شخصیات نے حکمران حکمران نہیں کی تھی وہ تھے بابر، ہمائی اکپر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے آخری مغل حکمران بہدر شاہ زفر کو انگریزوں نے ٹھائر سو ستامن کی جنگ ازادی میں شکست دینے کے بعد رنگون یا میاں مار میں قیاد کر گیا جہاں وہ بعد میں تکال کر کے اور وہیں دفن ہو گئے تو یہ تھا دوکم نظریہ کی ابتدا ہم نے دیکھی کہ کیسے مسلمانوں کی قلعدہ تشخص مسلمانوں کی پہچان بنی اور پھر جسے پھر دوکم نظریہ کی ابتدا ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ جب مسلمانوں نے اپنی حکومت کرنامہ پر سٹارٹ کی تو پھر ان کی یہ دوکم نظریہ مزید سٹرانگ ہوتا چلا گیا تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسے سید احمد کان نے دوکم نظریہ انشاءاللہ آج کے لئے اللہ حافظ